ایک اور خوبصورت vlog کا آز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ اور اس خوبصورت دن کے ساتھ آج جناب جون کی آٹھ تاریخ ہے اور جمعیرات کا دن ہے اور میں نے جناب یہ دیکھیں گرمہ گرم وڈا مگا چائے کا بنا لیا ہے ایک ویسے میں تو بیو نیسٹ پی چکا ہوں یہ دوسرا ٹور ہے تو تھوڑا سا vlog جو ہے وہ لیڈ شو کر رہے ہیں تقریبا پوری کیارہ کا ٹائم ہے یہ دیکھیں جی اکیلا کر رہی ہے آن لائن شوپنگ نہیں ابھی دیکھ رہی ہوں مجھے اصل میں نے یہ اپنے میٹرس کا کور لینا تھا وہ میں دراز سے دیکھ رہی تھی بزار میرا چکر نہیں لگا تو میں نے کہا چلیں دراز سے دیکھتی ہوں وہ بھی اس لئے آئیڈیا ذہن میں آیا رات کو زارہ دراز دیکھ رہی تھی زارہ کی دوستوں نے زارہ کی دوست اسنا نور اس نے جناب لیا ہے دراز سے ایک کچن ہاؤس کے وہ کچن کیا کیا کچن سیٹ لیا ہے کچن سیٹ لیا ہے تو زارہ اس کو بڑا امپریس ہوتی ہے دیکھ کے تو زارہ نے کہا ہے کہ مجھے بھی لے کے دیں تو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آٹھ ستمبر کو زارہ کی برتلے ہے تو برتلے پر زارہ کو گفت کریں گے بلکہ سرپرائز گفت کریں گے زارہ کو بتانا نہیں ہے نا پہلے زارہ جاگ گئی ہے اسلام علیکم اور زارہ کری ہے ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد زارہ آپ نے کھیلنے جانا ہے آپ کی دوست آئی تھی ابھی آپ کو بھی جانے جانا ہے چلو آپ تھوڑا سا کھیلانا پھر آکے آپ کو شارمہ بنا کے کھلاؤں گے آئرہ بھی ہاں ان کے ساتھ کھیلنا آج چلو ٹھیک اور اسنا نوری ہے ایک دوست وہ اور یہ دونا کچھی ہوگی ہے کچھی ہوگی ہے ایک آئرہ بھی ہا کچھی ہوگی چلو ایک آئرہ بھی ہاں اور اسنا نوری ہے چلو آپ سب کی پکھی کروانا رہے ہیں اور ایک آئرہ بھی ہاں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو اید پہ آپ منوانا سب اپنی دوستہ سے اور اب میں ساتھ ساتھ جو ہیں نا کچھن ساف کر لوں برتن میں نے سارے سمیٹ کے رکھے ہیں میں نے کہا ان کو دھو لوں گا لے کٹھے کی ہیں سارے برتن دھو کے اس کے بعد تیاری کرتے ہیں ارشت کی ریسیپی کی ہم نے بنانا ہے چکن شوارما تو اس کی ریسیپی کرتے ہیں پھر میں سارے تیاری کر کے ارشت کو بلاتی ہیں چکن شوارما نہیں چوٹیلہ رہ پسند ہے وہ بھی آپ کو بنا دیں گے پہلے شوارما بنا دیں گے آج ہم کر رہے ہیں شوارما کی چکن شوارما تو ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے کی تھی لیکن وہ ویڈیو پرانی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اس کو نئے طریقے سے فریش کر کے بنائیں ریپیٹ کر کے تو اکھیلہ جناب سبزیاں کاٹ رہی ہے میں نے کہا دی میں نے قدو پش کر لیا ہے اور باپ کی جو یہ ویسے ڈالیں گے یہ سلاہر کیلئے میں سے بناتی ہوں ذرا نہیں ریسیپی ہے ٹرائے کر رہے ہیں ٹوماٹر تو نہیں ڈالتے ہیں ویسے اگر میں نے کہا تھا اس کے لئے کریں اس میں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر آپ کے پاس اچار ہوتا ہے سرکے والا جو کشوارمی میں ڈالتے ہیں وہ نہ ہو تو اس کو کوئک سا کر بھی بنا سکتے ہیں سمپلی آپ کھیرے کاٹ لیں اور کھیرے اور جس سبزی کا بھی بلانا ہو گاجروں کا بلانا ہو تو گاجریں لمبینے بکاشیں کاٹ لیں اس میں سرکہ کارٹ ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں دس پندرہ منٹ کے لیے اگر زیادہ دے رکھیں اوورلائٹ رکھیں تو بیسٹ ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم لوگ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے تو اس کا بہترین سا ٹیسٹ جہا بزاری آجتا ہے یہ وہ ٹیسٹ آئے گا جو ریبی پلو کا اپتا ہے سونا میرا مولا علی نواب آدھا نواب علی تو اپنے گھر دارا بھولے اے تو اپنے گھر دارا بھولے اے ورشان دیرا جان دے بڑا لج پالے علی دلگیاں نی بان جان دے بڑا لج پالے علی نگلپ اینڈیو اے موڑھا سوی اور جاندیو جاندیو ایسی میں کھانی پیدا دی ریسٹ اے موڑی رو گیا کہ کسی سے چھوڑ کریں اور چھوڑ کریں چھوڑ کرنے ہیں تیار چھوڑ کریں اس طرح ہم سیٹھ کریں دیکھیں ہم سیٹھ کریں ایشور پویڑ ہے چینی ہے چھوڑ کریں یہی پھنچ کچھن چھوڑ ہے ہرشد کچھن کی کیا بات ہے اسی پھنچ کچھن کی بات ہے ٹدہ پہنچ کچھن تو پڑھ میں پیاد ہونا ہے شوار میں تیار ہو گئے ہیں جناب بڑے ہی زبردست اور مزیدار بنے ہیں صرف اس میں ایک کم ہی رہ جاتی ہے جو آپ گھر میں بناتے ہیں کہ یہ جو رول ہے یہ آپ سے سہیترہ نہیں ہوتے مجھ سے بھی سہیترہ نہیں ہوتے کیونکہ دکاندروں کا کام ہوتا ہے پروفیشنلوں نے دن میں شوارو بنانے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پچڑا ہوتا ہے تو آم بندے سے یہ رول نہیں ہوتا باکی جو ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ بن گیا ہے آج دیکھتے ہیں جناب کی کچن میں کیا پکڑا ہے کیا پکڑا ہے آپی کھولنا ہے بیٹھ میں کھولنا چائے بنا رہی ہوں آپ کے لیے اور ساتھ بنا رہی ہوں میں نے چنے کی دال اور کدو آپ کی فیوریٹ ہے ارشا کو چنے کی دال بڑی اپسام لینا ہے اس لیے چنے کی دال اور کدو بنا چنے کی دال میں ٹینڈے ہو کدو ہو چکن ہو بکرے کا گوشت ہو میرے خیال کل یا پرسو جانا ہے جو ہے تو آپ کا اپس آئے گی میں آپ لیے چھ سو دعوت بنا کر لکھوں گی دعوت نا کر رکھوں گی میں بیٹھ میں ریکز بڑا رہا دو دن جانا جا رہا رہا خود ہم سب سے سپیشل چیز بکاروں ہوں یعنی کہ کوئی اچھی چیز کھانی ہو دعوت کھانی ہو تو پھر کرسے بھائے گھا پاڑا پڑے گا یہ اچھا ٹریک ہے اس لیے کا بریانی کھانی یا کڑائی کھانی؟ جو دل کرے جو بنا رہے ہو چاہے گی چاہے گی جیدویوورز آج کے ویلوگ کا اختتاب یہیں پہ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویلوگ پسند آ رہے ہوں گے اگر پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پولے ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ